موسیقی خداوند آپ کے ساتھ ہو آپ کے ساتھ بھی ہو ہمارے لئے آج کی خوشبری مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تری تمجید ہو اس کے چوبیس میں بامے سے اس وقت یسو نے اپنے شاگردوں سے کہا یوں لکھا ہے کہ المسی دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا اور یرشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں اس کے نام سے گناہوں کی معافی کے لئے توبہ کی منادی کی جائے گی تم ہی ان باتوں کے گواہ ہو دیکھو میں اپنے باپ کا موت تم پر نازل کروں گا اور جب تک تم اوپر سے قوت سے ملبس نہ ہو شہر میں ٹھہرو تب وہ انہیں باہر بیتنیاں کی طرف لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی اور ایسا ہوا کہ جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا اور وہ اسے سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یرشلم کو واپس چلے گئے اور بلا ناغا حیکل میں خدا کی خمد کرتے رہے انجلے پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں اے مسید تیری ستائش ہو جب وہ ان کو برکت دے رہا تھا تو آسمان پر اٹھایا گیا عزیز مومنین آج ہم بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ عید سعود المسیح یعنی مسیح خداون کے آسمان پر اٹھائے جانے کی عید مناتے ہیں تو سب سے پہلے میری طرف سے پوری پاسر ٹیم کی طرف سے اور تمام سسرز کی طرف سے آپ سب کو آپ کی زوردار تعلیوں میں عید سعود بہت بہت مبارک ہو نیز مسیح خداون میرے عزیزو آج ہم دوہ ترانے پولوس کی سسٹرز کے ساتھ مل کر بلکہ پوری عالمگیر کلیسیہ کے ساتھ مل کر یومِ ابلاغ بھی مناتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جب پوری دنیا میں یومِ ابلاغ منایا جاتا ہے تو ہمیں ان عظیم ہستیوں کو یاد کرنا ہے ان کے لئے ہمیں خدا کا شکرگزار ہونا ہے ان کے لئے ہمیں دعا کرنی ہے اور ان سے دعا کے لئے خداوں سے درہاست بھی کرنی ہے اور وہ عظیم ہستیاں کون ہیں جنہوں نے یہ ایک خوبصورت رویاں دیکھی کہ کس طرح ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے ہم خدا کے کلام کی بشارت کر سکتے ہیں خدا کے کلام کو موسر طور پر دنیا میں پھلا سکتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم شکرگزار ہیں اور ہم خوش ہیں مبارک جیمز ایل برونی اور مدر ٹیکلا مرلو کے لئے نیز ان کی تمام سسٹرز کے لئے دوہ ترانے پلوس کی سسٹرز کے لئے جو ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے خداوند کے کلام کے پرچار میں دن رات مصروف عمل ہے تو آئیں آج زوردار تعلیوں میں ایک دوسرے کو بلحسوس دوہ ترانے پلوس کی سسٹرز کو مبارک پیش کریں ہمارے اس جو میں ابلاغ کے جو موضوع ہے وہ ہے دل کے کان سے سننا دل کے کان سے سننا یہ بڑا یونیک ہے اور یہ پوپ صاحب نے اس دفعہ جب لیٹر لکھا تو انہوں نے سب کلیسیہ کے افراد کو یہ تلقین کی کہ وہ صرف سنے نہیں بلکہ دل کے کان سے سنے یعنی جو سننا ہے اسے محسوس بھی کرنا ہے اور جو سننا ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے اور دخترانے پلوس کی روحانیت کو جب میں دیکھتا ہوں ان کی زندگی کو دیکھتا ہوں تو ان کی زندگی کا جو مرکزی پہلو ہے وہ ہے اولاہی اولاہی استاد کی قدموں میں بیٹھنا اور اپنے استاد کی باتوں کو سننا اور یہ ان کی روحانیت کا پہلو بڑا خاص ہے اور میرے لئے ہمیشہ انسپائرنگ رہا ہے کہ اپنے اولاہی استاد کے قدموں میں بیٹھنا اور بیٹھ کر کیا کرنا صرف اس کی سننا اس کی طرف دیکھتے رہنا اور اس کی سننا اور نہ صرف سننا بلکہ اس کی باتوں اور حکامات پر عمل کرنا تو اس سے بات ہم آپ کی زندگی کے لئے آپ کی ساری خدمت کے لئے ہم خدا کے شکر گزار ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خدا اسی طرح آپ کو برکہ دے تاکہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے آپ اور جوش اور جذبے کے ساتھ خدا کا کلام دنیا کہ کونے کونے تک پہنچاتے رہے مسیح قدام میرے جس طرح آج میں نے شروع میں کہا کہ آج عید سعود یعنی قدام ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کی عید ہے اور ہماری بنیادی آیت یہ ہے کہ جب وہ ان کو برکت دے رہا تھا تو ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھا لیا گیا سب سے پہلے یاد رکھیں کہ یسو کے آسمان پر اٹھائے جانے کا بیان یا ذکر صرف مقدس نوکہ کرتا ہے اپنی پاکنجیل میں بھی اور رسولوں کے عمال میں بھی یہ دریکٹلی اس بات کو بیان کرتا ہے کہ شگردوں نے خداون کو آسمان پر جاتے دیکھا اور وہ کیوں کر کہتا ہے انہوں نے خداون کو آسمان پر جاتے دیکھا وہ اس کے گواہ تھہرے یا اس کے گواہ بنے تو آج جب ہم مسیح خداون کے آسمان پر اٹھائے جانے کی عید مناتے ہیں تو ہم چند ایک باتوں پر گوھر کریں گے پہلا کہ یسو کا آسمان پر اٹھائے جانا اس میں الہیاتی پہلو کیا ہے دوسرا کہ مسیح مسیح خداون ہمارے کیا مانی رکھتا ہے ہمارے کیسے فائدہ مند ہے اور تیسرا یہ ہے کہ شگردوں کا سعود کے بعد یا یسو کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد کیا عمل ہے اور وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے تو تین باتوں پر آج ہم دیان و گیان کریں پہلا مسیح خداون کا آسمان پر اٹھائے جانا اس کا لاحیتی پہلو کیا ہے لکھا ہے اور یہ جانتے ہوئے کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور کہ میں خدا سے نکلا اور خدا کے پاس جاتا ہوں کوئی آسمان پر نہیں جڑا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا ہے تو ان دونوں آیات سے در کی ہم ایک بڑے موضوع کو ایک بڑے روحانی پہلو کو یا الہیاتی پہلو کو سمجھتے ہیں اور وہ پہلو کیا ہے بیٹا جو باپ سے آیا یا باپ سے نکلا جو آسمان سے آیا اب دوبارہ باپ کے پاس لوٹتا ہے یعنی مسیح خداون اپنے مشت کی تکمیل کے بعد اپنے باپ کے جلال میں شامل ہوتا ہے اس میں داخل ہوتا ہے تو بنیادی طور پر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ مسیح خداون جو کلمہ متجست ہو کر آسمان سے زمین پر آیا وہی خداون آج عید سعود کے موقع پر اپنے باپ کے پاس اسی جلال میں اسی بیٹھتا ہے یا اس میں شامل ہو جاتا ہے یسو کا آسمان پر اٹھایا جانا درقیقت انڈیکیٹ کیا کرتا ہے فرسٹ کہ وہ باپ کی دہنی طرف جا کر بیٹھ گیا یہ ہمارا ایمان بھی ہے ہم رسولوں کے اکیدے میں بھی پڑھتے ہیں اور ہم اپنی لطوری دعاوں میں بھی اس کو پڑھتے اور یاد کرتے کہ یسو کا آسمان پر اٹھایا جانا باپ کی دہنی طرف بیٹھنا ہے مسیح خداون کا آسمان پر اٹھایا جانا اس کا ہر ایک نام سے بلند کیا جانا ہے سب ناموں سے اونچا نام ایسا نام جو سب سے بلند ہے جو سب سے عظیم تر ہے جو سب سے پاک تر ہے اور یہی وجہ ہے کہ المسیح آسمان پر اٹھایا جا کر اپنی بادشاہی کا آگاز کرتا ہے ایسی بادشاہی جو ہمیشہ اس کی حکمرانی میں رہے گی اور یہی وجہ ہے کہ رسول جب پاک روح حاصل کرتے ہیں تو وہ اس کی بادشاہی کے گواہ بن جاتے ہیں اور یہ گواہی کا عمل جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہے یہ آخر تک ہوگا یہ مسلسل جاری رہے گا جب تک کہ خدا دوبارہ نہ آئے تو ہم بنیادی طور پر کیا دیکھتے ہیں کہ یسو کے آسمان پر اٹھائے جانے کا لاحیہ تو پہلو کیا ہے کہ جو باپ سے آیا باپ کے پاس لوڑتا ہے باپ کے پاس کیوں کر لوڑتا ہے کیونکہ اس کے جلال میں شامل ہوتا ہے باپ کے پاس کیوں کر لوڑتا ہے کیونکہ باپ کی دہنی طرف بیٹھتا ہے باپ کے پاس کیوں رکھتا ہے تا کہ وہ اپنی بادشاہت کا آغاز کرے اب دوسرا پہلو کہ مسیح خداون آسمان پر اٹھایا جاتا ہے ہمارے لئے کیا بگام ہے ہمارے لئے کیسے فائدہ مند ہے یا مسیح خداون کا آسمان پر اٹھایا جانا ہمیں کیا سکھاتا ہے تو مسیح میں میرے ہمارے لئے یہ عمل یا یسو کا آسمان پر اٹھایا جانا کیسے فائدہ مند ہے پہلی بات خداون اس لئے آسمان پر جاتا ہے لیکن میں تمہیں سچ کہتا ہوں کہ تمہارے لئے میرا جانا ہی فائدہ مند ہے اور اگر میں جاؤں گا تو میں اسے یعنی پاک رو کو تمہارے پاس بیج دوں گا تو درقیقت خداون اپنے شگردوں سے اور ہم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ اس کا آسمان پر جانا باپ کے جلال میں دخل ہونا باپ کی دانی طرف بیٹھنا ہمارے لئے فائدہ مند ہے اور فائدہ مند کیوں ہے کیونکہ جب وہ آسمان پر جاتا ہے گا دوسرا وقیل یعنی رول حق سچائی کا روح حق کا روح ہمیں کیا کرے گا عطا کرے گا تو اس لئے کلیسیہ کو شادمان ہونا چاہیے خوش ہونا چاہیے کیونکہ خداون جاتا ہے تاکہ اس کا پاک روح ہم پر نازل ہو لیکن خداون یہ بھی اپنے رسولوں کو حکم دیتا ہے کہ یرشلم سے باہر نہ جاؤ بلکہ باپ کے اس وعدے کا انتظار کرو جس کا ذکر تم مجھ سے پہلے سن چکے ہو اور جب تک تم اوپر سے قوت سے ملوث نہ ہو شہر میں ٹھہرو یہ خداون کا اپنے شاگردوں کے لئے حکم ہے کہ جب تک تمہیں پاک روح نہ ملے جب تک پاک روح تم پر نازل نہ ہو جب تک تم قوت کے لباس ملوث نہ ہو تم یرشلم میں ہی ٹھہر نہ لیکن جب تم پاک روح پاؤ گے تو تم دنیا کی انتہا تک میرے گواہ بنو گے یا گواہ ٹھہر ہوگے دوسری بات مسیح خدامن کا آسمان پر ٹھایا جانا ہمارے لئے فائدہ من اس لئے بھی ہے کیونکہ وہ جاتا ہے تاکہ ہمارے لئے جگہ تیار کرے اور مقدس جہنہ کی انجیل اس کے چود میں باب اس کی پہلی چند آیات میں یہ سارے واقعے کا ذکر ہے کہ میں جاتا ہوں تاکہ میں کیا کروں تمہارے لئے جگہ تیار کروں تمہارا دل نہ گبرائے تمہارا دل نہ گبرائے میں تمہارے لئے جگہ تیار کرنے جاتا ہوں اور میں پھر آوں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے گا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لئے آسمان پر جگہ تیار کروں تو سب سے بڑی خوشحبری تو یہ ہے کہ خداون خود آپ خادم بن کر ہمارے لیے کیا کرتا ہے جگہ تیار کرنے باپ کے پاس آسمان پر جاتا ہے دیکھیں جب کسی شخص نے آنا ہوتا ہے تو اس کی تیاری کون کرتا ہے اوکے گھر والے کرتے ہیں جنرلی سپیکنگ کون کرتا ہے خادم کرتے ہیں تو یہ بڑی بات نہیں ہے کہ خداون ہم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہارے لیے جا کر کیا کروں گا جگہ تیار کروں گا میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہے اگر نہ ہوتے تو میں تمہیں کہہ دیتا تو دیکھیں خداون اپنے آپ کو ہماری خاطر حلیم اور فروتن بنا دیتا ہے جس طرح اس نے کہا بھی کہ وہ غلام کی ذات اختیار کر لیتا ہے کس کے لیے میرے اور آپ کے لیے میرے اور آپ کے فائدے کے لیے اور آج جب آسمانی بادشاہت کی بات ہے آسمانی مسکنوں کی بات ہے تو خداون کہتا ہے کہ میں خود کسی کو نہیں وہ فرشتوں کو بھی حکم دے سکتا تھا کہ وہ ہمارے لیے کیا کریں جگہ تیار کریں ایسا ہو سکتا تھا نا لیکن خداون ایسا نہیں کہتا بلکہ کہتا ہے کہ میں خود آپ آسمان پر جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا پہلی بات جب جگہ تیار ہوگی تو خداون چاہتا کیا ہے اس کی خواہش کیا ہے مسیح میں میرے زیزو وہ ہے یونٹی تو بی ون وید اس کیوں کہ لیے کہہ تاکہ جہاں میں ہوں گا وہاں تم بھی ہوگی جہاں میں ہوں گا وہاں تم بھی ہوگی یہ خداون کا وعدہ ہے اور یہ بہت عظیم اور بڑا وعدہ ہے جب خداون یہ کہتا ہے کہ جہاں میں ہوں گا وہاں تم بھی ہوگی یعنی وہ باپ کے ساتھ ہے وہ باپ کے جلال میں شریک ہے اس لیے وہ ہم سے بھی وعدہ کرتا ہے کہ ہم بھی اسی بادشاہت کے وارث بن جائیں گے میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں میں جب زمین سے اٹھایا جاؤں گا تو سب کو اپنے پاس کھینچ لوں گا یہ خداوند کا وعدہ ہے یہ خداوند کی خواہش ہے میرے اور ہر ایک ایماندار کے لیے وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ ایک ہونا چاہتا ہے اس لیے وہ کہتا ہے تاکہ جہاں میں ہوں گا وہاں تم بھی ہوگے مسیح کا آسمان پر اٹھایا جانا ہمارے لیے آسمانی گرد کو تیار کرنا درقیقت ہمیں ایک بڑی امید اور یقین دلاتا ہے وہ امید اور یقین کیا ہے کہ وہ ہم سے پہلے جا کر ہمارے لیے باپ کے گھر میں دخل ہونے کی رسائی جو ہے یا اس عمل کو ممکن بنا دیتا ہے اس دروازے کو کھول دیتا ہے جہاں سے ہم سب اس کے پیچھے پیچھے آسمانی باپ کے گھر میں داخل ہوں گے جس طرح کہ ہم نے ابتدائی دعا میں بھی پڑا کہ ہمارا رہبر ہم سے پہلے گیا تاکہ ہم اس کے پیچھے پیچھے کہا جائیں اسی آسمانی بارگاہوں میں جہاں وہ خود جاتا ہے تیسری بات خداون کا آسمان پر اٹھایا جانا ہمارے لیے کس طرح فائدہ مند ہے اب خداون ہمیشہ کے لیے ہمارے درمیان ہے ہمارے اندر ہے اور ہمارے ساتھ ہے مقدسمتی جینویس لکھتا ہے خداون فرماتا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں تو جب اسینشن کی بات ہے عید سعود کی بات ہے یسو کے آسمان پر اٹھائے جانے کی بات ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یسو یہاں سے جب چلا جاتا ہے تو ہیس ایپسنٹ نو وہ غیر مجود نہیں ہے بلکہ وہ فرقنداز سے نئے طریقے سے ہمارے درمیان سکونت کرتا ہے میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں اب سوال ہے کہ خداون کی مجودگی کو میں اور آپ یا ایک ایماندار کیسے محسوس کر سکتا ہے سب سے پہلے پاک روح کی بدولت پاک روح کی بدولت جو ہمارے ساتھ بھی ہے جو ہمارے اندر بھی ہے جو ہمیں یاد بھی دلاتا ہے اور جو ہمیں سکھاتا بھی ہے جو ہماری رہنمائی بھی کرتا ہے اور ہمیں قوت بھی دیتا ہے تو پاک روح جب ماری زندگی میں کام کرتا ہے جس کا خداون نے آج کے دن وعدہ کیا ہے جب وہ ہمیں ملے گا تو کیا ہوگا ہم قوت بائیں گے ہم دلیر ہو جائیں گے ہم پرجوش ہو کر خدا کے کلام کا پرچار کریں گے یہی پاک روح کی طاقت اور اس کی بخشش ہے کہ ہم نئے بن جاتے ہیں ہم زوراور بن جاتے ہیں اور ہم خدا کے کلام کو پھلانے کے لئے اور پرجوش انداز سے خداون کے کلام کی خدمت کرتے ہیں تو پہلا خداون کی مجودگی کیسے ہم سوسکی جا سکتی ہے اس کے پاک روح کے وسیلے سے خداون کی مجودگی کیسے ہم سوسکر سکتے ہیں جب ہم پاک روٹی کے توڑے جانے کی عمل میں شرک ہوتے ہیں یعنی پاک ماس کی قربانی میں جب ہم شامل ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ سب مکمل طور پر پاک یوکرس میں مجود ہے خداون ہمیشہ اپنے کلام کے ذریعے سے اپنے لوگوں کے ذریعے سے اپنے ایمانداروں کے ذریعے سے اور ان تمام ضرورتمندوں کے ذریعے سے ہمارے درمیان رہتا ہے ہم خداون کی پریزنس حضوری اور مجودگی کو ہمیشہ ان سب باتوں میں محسوس کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور تجربہ کر سکتے ہیں کیونکہ خداون اب نئے انداز سے فرق طریقے سے اپنی کلیسیا میں مجود ہے آخر میں کہ مسیح خداون جب آسمان پر اٹھائے جاتے ہیں تو ہمارے لئے پیغام کیا ہے اور یہ پیغام جو ہے آج ہم رسولوں کے رد عمل سے سیکھ سکتے ہیں جب مسیح خداون آسمان پر اٹھائے جاتے ہیں تو لکھا ہے کہ شگرد کرتے کیا ہیں فرسٹ انہوں نے اسے سجدہ کیا 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 اسے سجدہ کیا دوسرا وہ خوشی سے بھر گئے تیسرا وہ اس کے حکم کے مطابق یرشلم کو لوٹ گئے چوتھا وہ بلا ناغہ ہیکل میں خدا کی حمد کرتے دو باتوں پر گوھر کرتے ہیں شگردوں نے اسے سجدہ کیا اور وہ خوشی سے بھر گئے لکھا ہے اور ایسا ہوا کہ جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ان سے جدہ ہو گیا اور آسمان پر اٹھا لیا گیا اور وہ اسے سجدہ کر کے بری خوشی سے یرشلم کو واپس چلے گے اور بلا ناغہ ہیکل میں خدا کی حمد کرتے رہے عید سعود کا پیغام کیا ہے مسیح خداون کو خداون اور خدا پہچان لینا رسولوں نے جب مسیح خداون نے انہیں برکت دی تو رسولوں نے مسیح خداون میں کیا پہچان خدا پہچان لیا اور لکھا ہے انہوں نے سجدہ کیا اور دوسرے لفظوں میں سجدہ کرنے کا مطلب کیا ہے انہوں نے اس کی عبادت کی تو یہ بگ ریولیشن ہے اور لکھا کی انجیل میں علم مسیح کے حوالے سے پوری انجیل کا یہ نکتہ روج ہے یہ نکتہ روج ہے کیا نکتہ روج ہے کہ شگر یسو کو خدا مانتے ہیں اور خدا کے روپ میں پہچانتے ہیں کیونکہ وہ باپ سے نکلا اور باپ کے پاس جاتا ہے باپ اور میں ایک ہیں انہوں نے اس حقیقت کو انہوں نے اس الہی پہلو کو انہوں نے خدا کی الہی ذات کو نہ صرف پہشانہ بلکہ اس پر ایمان لائے چونکہ وہ ایمان لائے اس لئے لکھا ہے کہ انہوں نے اسے کیا کیا سجدہ کیا شگردوں نے یسو کو سجدہ کیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیلئے کہ وہ بڑی خوشی سے یرشلم کو لوٹ گئے جو خوشبری یا خوشی کا موضوع ہے یہ مقدس لوکہ انجیل لویس کا پسندیدہ موضوع ہے اور اگر آپ کو موقع ملے بلکہ آپ کو موقع ملتا ہے پڑھتے بھی ہیں مجھے پتا ہے جب آپ مقدس لوکہ کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ابتدا میں آپ گئی گئی ہے یا خوشی کا پیغام دیا گیا ہے اور مقدس لوکہ کی انجیل کے آخر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ شاگر بڑی خوشی کے ساتھ اگین وہی موضوع جو ہے ایک بار پھر مقدس لوکہ انجیل لویس ہے وہ دہر آتا ہے اس کی انجیل میں بنیادی پہلو کیا باب کے ساتھ ایک ہو جانے پر خوشی کی وجہ کیا ہے کہ کلمہ متجسد ہوا خوشی کی وجہ کیا ہے کہ خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ میشا کی زندگی پائے خوشی کی وجہ کیا ہے کہ بیٹا وفاداری کے ساتھ اپنے باپ کا دیا گیا مشن پورا کر کے اپنے باپ کے پاس لوڑتا ہے تو خوشی کا موضوع بار بار دہر آیا گیا ہے شروع میں بھی اور انجیل کے آخر میں بھی اس کے ساتھ جب انجیل کا شروع کی بات کی جاتی ہے تو آج بھی حیکل کی بات ہے بلا ناغ حیکل میں دعا کرتے انجیل کا شروع بھی حیکل سے ہوتا ہے اور پاک انجیل کا احتتام بھی انہی الفاظ سے کیا جاتا ہے حیکل میں دعا کرنا لکھا ہے اور وہ بلا ناغ دعا کرتے تھے مسیح خدا میرے عزیزو یاد رکھیں مسیح خدا ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا وہ ہم سے وعدہ کرتا ہے وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے وہ ہمارے لئے مددگار بیشتا ہے وہ ہمارے لئے سفارش کرتا ہے وہ نئے انداز سے ہمارے درمیان مجود ہے اور یہ ہماری خوشی کا سبب ہے اب یہ بھی لکھا ہے کہ میں دوبارہ آنگا یہ ہمارا ایمان بھی ہے کہ خداون دوبارہ آئے گا اب اس کے آنے تک واپسی تک کیا درکار ہے بنیادی طور پر پہلا پورمید ہو کر اس کی دوسری آمند کا انتظار کرنا اور نہ صرف انتظار کرنا بلکہ اس کے لئے اپنے آپ کو کیا کرنا تیار بھی رکھنا ہمیشہ الٹ رہنا کمر بستا رہنا اپنے آپ کو تیار رکھنا تاکہ جب بھی وہ اس دنیا میں دوبارہ آئے تو ہمیں بالکل تیار یا بالکل الٹ دیکھے تو اس لئے پہلی بات اس کی واپسی تک کیا درکار ہے پورمید ہونا with hope we wait with hope this point ہو کا نہیں میوسوس ہو کرنے کے پتہ نہیں کب آئے گا اور نہ ہی میں انہیں وقتوں اور زمانوں کو جاننے کی ضرورت ہے جس طرح کہ آج کی تلاوت میں بھی لکھا ہے ہم نے پور امید ہو کر اپنے خداون کا انتظار کرنا ہے اسی دوران درکیار کیا ہے کہ ہم نے خداون کے کلام کے اس کے زندہ ہونے کے گواہ تہرنا ہے گواہ بننا ہے لکھا ہے کہ تم ہی ان باتوں کے گواہ ہو تم ہی کیوں کیونکہ تم نے دیکھا کیونکہ تم نے تجربہ کیا کیونکہ تم نے خود جان لیا تم نے خود پہچان لیا کہ میں کون ہوں کہاں سے آیا کہاں جاتا ہوں اس لیے صرف تم ہی ان باتوں کے گواہ ہو تو جس کا تجربہ ہو وہی بہتر اور کی کی گواہ دے سکتا ہے آخر میں کہ بلا ناغا دعا کرنا اور جب ہم زبور کی کتاب دیکھتے ہیں تو اس میں بڑا خوبصورت گیت بھی ہے کہ میرے بعد مل کر دعا کرتے رہنا میرے بعد مل کر دعا کرتے رہنا کلام تلاوت خدا کرتے رہنا ہمارا مقصد کیا ہے when we are waiting what should we do we should always pray بلا ناغا دعا کرنا اور دعا کا میں سمجھتا ہوں کہ دو بڑے پہلو ہیں ایک ہے بولنا اور دوسرا ہے سننا جو کہ آج کے ذرائع ابلاغ کے موقع پر جو تھیم بھی ہے دل کے کانوں سے سننا تو اکثر دفعہ ہم میں اور دعا کرتے ہیں لیکن صرف ایک پہلو کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور وہ پہلو کیا ہے بولنا درہاستے دیتے جانا لسٹ خدا وند کو پیش کرتے جانا اچھا ہے ویسے جس پر اعتماد ہو اس کو لسٹ دینی چاہی یہ اچھی بات ہے یہ کونفیڈنس کی نشانی ہے کہ ہم خدا وند پر بروسہ رکھتے ہیں اور اس کے آگے ہی اپنی دعائیں اور منتے اور التجائیں جو وہ رکھتے ہیں یہ اچھی بات ہے لیکن کیا یہ کافی ہے نہیں ضرور ہے کہ ہم اپنی دعائیں بھی پیش کریں ہم بھولیں بھی ہم اس کے ساتھ گفتگو بھی کریں اپنی مشکلات اور دکھوں کو اپنی دعائوں میں خدا وند کی پاک حضوری میں پیش بھی کریں لیکن ہم دوست آئش بھی کریں لیکن اس سے بھی بارکر کیا کرنا ہے کہ صرف بولنا ہی نہیں بلکہ اس کی سننا بھی یہ دعا کو یا ہمارے دعایہ عمل کو مکمل کرتا ہے یہ بہت اہم ہے کئی دفعہ ہم صرف ایک ہی پہلو پر زیادہ زور دیتے ہیں صرف بولنا اور اپنی التجاؤں کو اپنی اگزار شاد کو خدا وند کے حضور پیش کرنا اور دوسرا جب پہلو آتا ہے جب سننے کی باری آتی ہے تو کئی دفعہ کیا ہو جاتے ہم تھک جاتے ہیں ٹائم نہیں ہوتا دیکھیں خدا وند کے پاس بہت ٹائم ہے کہ وہ بولیں اور ہم سنیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب اس کے بولنے کی بات آتی ہے یا اس کے بولنے کی باری آتی ہے تو ہم اکتا جاتے ہیں ہم تھک جاتے ہیں ہم بور ہو جاتے ہیں کئی دفعہ کلام جب لمبا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں فادر جی آج تو پتہ نہیں کیا ہو گیا جانا بھی ہے جب اپنی دعائیں پیش کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے تو اپنا سب کچھ پیش کر دیا اب ہماری باری ہے کہ ہم اپنے خدا وند کی آواز کو سنے خدا بولنا چاہتا ہے اس کے پاس وقت ہے لیکن میرے اور آپ کے پاس کئی دفعہ اس کو سننے کے لیے وقت نہیں ہوتا اور یہی بڑا چیلنج ہے یہی ایک سوچنے کا مقام ہے کہ ہم اپنی سناتے ہیں لیکن جب سننے کی باری آتی ہے ہم تھک جاتے ہیں اور جس طرح میں شروع میں کہا کہ دختران پلوس کی سسرز کی جو روحانیت کا مرکز ہے لاہی استاد کے قدموں میں بیٹھنا استاد کے قدموں میں بیٹھ کر اس کی سننا یہ درقیقت ہمیں کاملیت طرف لے کر جاتا ہے یہ شگرد ہونے کی علامت ہے یہ ہمیں حقیقی شگرد بنا دیتا ہے حقیقی شگرد کون ہے جو اپنے استاد کے قدموں کے نیچے بیٹھتا ہے اور صرف بیٹھتا ہی نہیں ہے بلکہ اس کی سنتا ہے اور میں نے سسرز کے پاس جب میں کبھی گیا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ سسرز پاک یوکرس کے سامنے خولی آز کرتی ہے خدا اللہ استاد کے سامنے بیٹھتی ہے ہموشی کے ساتھ اس کی سنتی رہتی ہے کہ خدا من تو مجھ سے اکلام کر اے خدا من تو بتا کہ تو کیا چاہتا ہے تیری مرضی میرے لئے کیا ہے میں کیسے تیرے حکموں کو پورا کروں اور میں سمجھتا ہوں ہمیں ان سسرز سیکھنے کی ضرور میری مرضی کیا ہے آئے مسیح میرے زیدو آج عید سعود کے موقع پر خدا من سے یہ فضل مانگے کہ ہم بھی اپنے خدا من کی آواز کو سنیں جب وہ بولے تو ہم سنیں مسیح خدا من کے وسیلے سے آمین موسیقی